موسیقی الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللذین استفا خصوصا علی افضلہ وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورة الحجرات اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت العراب آمنا قل لم تؤمنوا ولیکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الیمان فی قلوبكم وان تطیعوا اللہ ورسوله لا يلدکم من اعمالکم شیئا ان اللہ غفور رحیم انما المؤمنون الذین آمنوا شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حق ورزقنا اتباع ورنا الباطل باطل ورزقنا اجتناب اللہم اجعلنا من عبادک المؤمنین اللہم اوفقنا نجاہد فی سبیلکا بے خوالنا وانفسنا آمین یا رب العالمین آپ کے علمے ہوگا کہ مجھے آج گفتگو کرنی ہے اسلام اور ایمان کے فرق کے موجود تمہینی طور پر یہ جان لیجئے کہ قرآن مجید کی بنیادی استعلاحات میں تین جوڑے ایسے ہیں کہ جو ہم معنی بھی ہیں وہ ترادف کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن یہ کہ ان کے معنی میں علیدہ ایک جدہ گانا جو ہے وہ معاملہ پہلو بھی موجود ہے فرق بھی ہے ایک جوڑا یہی ہے اسلام اور عباد ہم اس کو مترادف طور پر استعمال کرتے ہیں جو مسلمان ہے وہ مومن ہے جو مومن ہے وہ مسلم ہے قرآن مجید میں بھی اس معنی میں یہ دونوں الفاظ مستعمل ہیں لیکن یہ جو مقام ہے قرآن مجید کا جو میں نے آج آپ کے سامنے دو آیات تلاوت کی ہیں سورہ حجرات کی یہاں یہ ایک دوسرے کے مددے مقابل آئے یہاں ان کے مفہوم کے اندر فرق ہو جائے اسی طرح کا دوسرا جوڑا ہے جہاد اور قطع حق معنی بھی ہیں لیکن ان کے مفہوم میں فرق بھی ہے اسی طرح کا ایک جوڑا ہے نبی اور رسول ہم معنی بھی ہیں ایک دوسرے کی جگہ استعمال بھی ہو جاتے ہیں لیکن مفہوم میں فرق بھی ہے اس میں جو علماء کا ایک قائدہ ہے وہ یہ ہے اذا اجتماع تفرقا وَإِذَا تَفَرَّقَ اجتماعا جب یہ دونوں جوڑوں میں سے یہ دونوں جو ہیں ایک ہی جگہ پر آئیں گے تو ان کا مفہوم مختلف ہوگا تفرقا متفرق ہو جائیں گے علیدہ ہو جائیں علیدہ علیدہ انڈیویجوالی اگر کوئی لغز استعمال ہو رہا ہے تو اس میں دونوں مفہوم موجود ہیں مراد لیے جا سکتے ہیں آج میں اسلام اور امام کے بارے میں تو سب سے بنیادی ایشو ہے ہمارا اور بدخسمتی سے جس کے بارے میں ہمارا ذہن بھی بلکل واضح نہیں ہے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں آیات میں میں نے تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے قَالَةِ الْعَرَابُ عَمَنَّا یہ بندو کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام لے آئے قُلْ لَمْ تُؤْمِنُ اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہر کس ایمان نہیں لائے ہو وَلَكِنْ قُلُوْ اَسْلَمْ نَا بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں یا مسلمان ہو گئے ہیں یا ہم نے اطاعت خمول کر لی وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَرَبِطَىٰ کی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے وَإِن تُتِعُوا اللَّهُ وَرَسُولَهُ اور اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے لَا يَلِدْكُمْ مِنْ عَمَالِكُمْ شَيْعَا اللہ تمہارے عامال کی اجنو سواب میں کچھ کبھی نہیں کرے گا اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ اس لیے کہ اللہ غفور ہے رحیم ہے اب اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ ایمان کیا ہے مومن کو اور ہوتے ہیں تو اب ڈیفنیشن آ رہی ہے مومن کی اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَلُّهُ مومن کی صرف وہ ہے جو ایمان دا ہے اللہ پر اس کے رسول پر بھی شک میں ہرگز نہ پڑے وَجَاهَدُوا بِعَنْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبْئِلِ اللَّهِ اور جہاد کریں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کرام ہے اُلَائِ قَحْمُسْ وَعَدِقُونَ صرف یہ لوگ سچے ہیں اب آپ نے دیکھا یہ مقام وہ ہے کہ جہاں کچھ لوگوں کے ایمان کی تو انتہائی تاقیبی نفی کی جا رہی ہے لَمْ تُؤْمِنُونَ اب یہ جو ہے جو عربی گرامل سے کچھ واقفیں وہ جانتے ہیں کہ ماضی کی نفی یوں بھی ہو سکتی ہے مَا آمَنْ تُمْ تم ایمان نہیں لائے ہو نہیں لَمْ تُؤْمِنُونَ اس میں زور ہوتا تم ہرگز ایمان نہیں لائے اس لئے میں نے لفظ کا اضافہ کیا پھر اس پر بھی بزید اضافہ وَلَمَّا يَلْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُنُ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہو البتہ اسلام تمہارا قبول ہے ولیکن قولو اسلام نہیں اور چونکہ اب یہاں کہا جا رہا اسلام قرآن تو ہے ہی نہیں ایمان تو ہے ہی نہیں اسلام ہے تو یہ اسلام قبول ہوگا یا نہیں فرمایا کہ اگر تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے اعمال کے عجل و ثواب میں کوئی تب ہی نہیں کرے گا حالانکہ اصول یہ بنتا ہے کہ بغیر ایمان کے کوئی عمل قبول نہ ہو لیکن یہاں چونکہ اس کے خلاف بات کی جا رہی ہے لہذا حوالہ دیا ہے اللہ کی دو صفات کا اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ یقیناً اللہ غفور ہے بخشنے والا رحیم ہے رحم کرنے والا تو یہ کنسیشن ہے جو تمہیں دی جا رہی ہے اب سب سے پہلے یہ سمجھئے کہ یہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں یہ بات کہی جا رہا ہے اس کے لئے آپ کو حیات نبوی حضور کی حیات دنیاوی کے ایک ذرا سا برڈ آئی ویو لینا چاہیے مکہ کا ابتدائی زمانہ وہ ہے کہ جس میں ایمان لانا گویا کے معاشرے کو چیلنج کرنا تھا جو شخص کہتا تھا اشہدو اللہ الہہ اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ اب اس پر مسائب کے پہاڑ ٹوٹ میں شروع ہو جاتی تھا لہذا وہی شخص کہنے کے جلد کرتا تھا اشہدو ان لا الہہ اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ جس کے دل میں ایمان یقین کے درجے میں پیدا ہو چکا ہوتا تھا ابھی تو وہ تیار تھا ہر صورت کے حال سے نہیں بٹنے کے لئے رفتہ رفتہ کچھ مکہ کے حالات بھی مدلے لیکن میں اب دوسری انتہا پر جا رہا ہوں جب مکہ فتح ہو گیا اب تمام عرب کے قبیلوں نے سمجھ لیا کہ جب قریش ہار گئے ختم ہو گئے تو اب محمد کا مقابلہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں در سکتا لہذا چلو اسلام لے آو لہذا جوک در جوک قبیلہ در قبیلہ وفق در وفق آنے شروع اور وہ اسلام لے آئے کسی کا نقشہ کہیں چاہ گئے آئے اذا جا نصر اللہ والفوت ہے ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجہ جب اللہ کی مدد نہ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی اور آپ نے دیکھا کہ اب لوگ جوک در جوک فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے ظاہر بات ہے کہ ابتنا میں ایمان لانے والوں کی کیفیت ایمانی اور یہ اس دور میں ایمان لانے والوں کی کیفیت ایمانی میں زمین و آسمان کا فرق ہے اب ویسے تو مدنی زندگی کے آغاز ہی نہیں ہو گیا تھا ایمان لانے کا فوری طور پر کوئی مسئیبت نہیں پڑھتی تھے اس لئے کہ حضور تو وہاں پر حاکم کی حیثیت سے داخل ہوئے بیت آج باکشا لیکن یہ بہت زیادہ نمیہ ہو گیا فتح برقہ کے بعد اب اس کا تجزیہ کیجئے جو لوگ بھی اس وقت ایمان لائے ہیں فتح برقہ کے بعد ان کی قلبی کیفیات تین میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے ایک یہ کہ ان کے دلوں میں واقعی ایمان بھی پیدا ہو گیا ہو اس کی ہم نفی نہیں کر سکتے ایک یہ آخری انتہا پہ لیفٹ سائیڈ پر یہ رائٹ سائیڈ ہو گیا لیفٹ سائیڈ پر یہ کہ انہوں نے صرف وقتی طور پر سرد نیچا کیا ہو اس انتظار میں کہ پھر جب موقع آئے گا تو اٹھیں گے یہ ہر انقلابی تحریک کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب وہ تحریک کامیابی کے ساتھ ہم کنار ہوتی ہے تو اس کے کچھ مخالف جو ہیں وہ جسے پنجابی میں آپ کہتے ہیں نیمی پانا وہ سر چھکا گیتے ہیں اور پھر منتظر رہتے ہیں کہ کوئی وقت آئے مناسب کہ پھر ہم کھڑے ہوں اب اس وقت تو ہم اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں پاتے کہ ہم جائیں اور اطاعت قبول کر لیں یہ بدلیت ہی ہو گئے مصبت طور پر ایمان بھی ہو سکتا تھا منفی طور پر نفاق بھی ہو سکتا تھا کہ دھوکہ دینے ہی کے لیے ایمان لائے لیکن دونوں کے بینبین ایر بھی ہو سکتا تھا اب میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جن کے نہ مصبت طور پر ایمان تھا نہ منفی طور پر نفاق تھا دل میں کچھ نہیں تھا نہ ایمان نہ نفاق صرف اسلام انہوں نے اطاعت قبول کی نہ کسی بدلیتی سے نہ ہی وہ مصبت طور پر کسی یقین کے تحت یہ درمیانی لوگ ہیں جن سے یہ خطاب ہو رہا ہے اکثر لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہاں پر بات منافقین سے ہو رہی ہے یہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ منافقین کا کوئی عمل قمون نہیں یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس حادث میں بھی کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے اگر تم اطاعت کرتے رہو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو اللہ تمہارے عمال کو قبول کر لے گا اس کے اندر کوئی کم ہی نہیں کرے گا کیونکہ نفاق نہیں ہے اگرچہ ایمان بھی نہیں اس حادث میں اللہ تعالیٰ تمہارے عمال کو قبول کر لے گا اور اس سورہ مبارکہ کے آخری آیات کے درمات واضح کی ہے اگر یہ اطاعت کرتے رہو گے تو ایمان پیدا ہو جائے گا نیک نیت اسے اگر اطاعت کرتے رہو گے تو ایمان بھی پیدا ہو جائے گا لیکن اس وقتی یہ صورتحال ہے اس کے بارے میں فرمایا وَإِن تُتِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ عَمَالِكُمْ شَيْعَ اب یہ معاملہ ہے کہ جو انتہائی اہم ہے کہ ایمان کی مؤقت نفی کے ساتھ یہاں پر اسلام کو قبول کیا جائے تو معلوم ہو اسلام کچھ اور ہے ایمان کچھ اور ہے یہاں وہ اجتماع تفرق یہ ایک دوسرے کے مقابل آئے ہیں ایک ہی آئت میں لہذا یہاں ان کا مفہوم ایک دوسرے سے جدا ہے وہ جدا کیا ہے اسلام در حقیقت اس دنیا میں ایک مسلمان معاشرہ اور اسلامی ریاست قائم کرنے کی منیاد ہے دنیا میں ہم کسی کے دل میں اتر کر نہیں دیکھ سکتے کہ ایمان ہے یا نہیں ہے جس نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد و رسول اللہ ہم نے اس کو مسلمان مانا قرآن مجید بیک جگہ آیا بھی کہ ہرگر مت کہو لستہ مومنہ تم مومن نہیں ہوں ہمیں کیا پتا بھئی ہو سکتا ہے مومنہ لہٰذا دنیا میں سارا معاملہ جو ہے وہ شہادت کی منیاد پر ہے بھئی زبان سے کہہ رہا ہے گواہی دے رہا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا ہم رضی نہیں کر سکتے الا یہ کہ وہ کوئی جروم کرے یا بھی یہ کہ ثابت ہو جائے کہ یہ تو صرف دھوکہ دینے کے لیے امان دا آیا تھا اصل میں تو یہ دشمن ملک کا جاسو سے ایسا ہوتا رہا ہے پاکستان کے سرحدی جو علاقے ہیں یہ پنجاب کے ایسا بھی ہوا کوئی ہندو جاسوس بن کر آیا اس نے خطنہ بھی کرائی اس نے داڑی بھی رکھی اس نے نماز بھی یاد کی اور کسی سرحدی گاؤں میں وہ امام رہا کئی سال تک بعد میں کھلا انکشاف ہوا یہ تو جاسوس تھا کم بخت تو یہ ہو سکتا اس اعتبار سے جو دنیا کا معاملہ ہے وہ ایمان پر مبنی نہیں ہے اسلام پر مبنی ہے اور اسلام میں شہادت ہے یقین قلبی نہیں ہے ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے ہو ہو تو کیا کہہ رہے نورو نالا نور لیکن ہو سکتا ہے نہ ہو ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے تو دنیا کا سارا معاملہ جو ہے وہ اسلام کی بنیاد پر ہے اور اس کے ارکان کیا ہیں سب کو معلوم ہے مانچ بنیاد اسلام علا قمسن شہادت ہے لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام صلاة و اطاع زکاة و صوم رمضان و محج البیت من استطاع علیہ سبیلہ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنوبا رواہ المسلم فحمہ اللہ پانچ چیزیں ہیں کلمہ شہادت ہے یہاں صرف ایمان کا لفظ نہیں آیا ارکان اسلام میں ایمان شامل نہیں ہے شہادت verbal testimony why testify that there is no god except Allah and that محمد صلی اللہ علیہ وسلم is his messenger and servant یہ testify کیا مسلمان ہوگا اب چار عبادتیں ہیں جن کا التزام کرنا ہوگا نماز ہے زکاة ہے روزہ ہے حج ہے یہ ارکان اسلام لیکن ایمان کیا ہے جو اگلی آیت کے لئے بیان ہوا انما المومنون اللذین آمنوا باللہ و رسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا بے اموالہم و انفسہم فی صبیل اللہ اولاہ کا ہم صادقوں میں ایک بات آپ سے کہہ دی بھول گیا شروع میں کہ یہ جو تین جوڑے ہیں جو میں نے گنوائے تھے اسلام اور ایمان جہاد اور قتال نبی اور رسول ان میں ایک نسبت تمام علماء تسلیم کرتے ہیں اس جوڑے کا ایک فرد خاص ہے ایک عام ہے رسول تو خاص ہے نبی عام ہے ہر رسول تو نبی ہے ہر نبی رسول نہیں ہے قتال خاص ہے جہاد عام ہے قتال تو جہاد ہے جہاد لازمان قتال نہیں ہے اسلام عام ہے ایمان خاص ہے ہر مومن تو لازمان مسلم ہے ہر مسلم مومن نہیں ہے تو جو شخص مسلم بھی ہے اور پھر مومن بھی ہے اس کے ہاں پانچ ارکان تو موجود ہی رہیں گے نا مسلم ہے وہ گونی الاسلام اور خمس سے اس کا اطلاع ہوگا لیکن اس میں دو ارکان کا اور اضافہ ہو جائے گا وہ اضافی ارکان ہیں ایمان کے یہ ہیں جو اس آیت میں آئے آیت نمبر پندرہ اور کانٹس کے اعتبار سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قصہ اہم مقام ہے کہ ایمان کی نفی مطلق محکت لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَمَّا يَخُلِ الْاِمَالُ فِي قُلُوبِكُنْ اس سے زیادہ تاقید ہو نہیں سکتے اس کے ساتھ اسلام قبول ہے اسلام کے وجود کو تسلیم کیا جا رہا ہے لیکن ہم نے ایمان کے ارکان کو نہیں سمجھا اسلام کے ارکان سمجھ کو یاد ہے اگر تعلیم الاسلام سے کہیں جو مفی قفایت اللہ صاحب کے رسالے تھے اگر آپ کی بھی تعلیم کا آغاز ہوا ہو وہ دورانی قائدے کے بعد یا جو بھی عریف باطا پڑھنے کے بعد پھر ابتدائی جو تعلیم ہوتی تھی مسلمان بچوں کی اس میں تعلیم الاسلام تعلیم الاسلام تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے ایمان کی definition کیا ہے مومنگ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ اس کے رسول پر اور پھر قبول کرتے ہیں اس کے نمہ محکم اور اقرار کرتے ہیں زبان سے اور تصدیق کرتے ہیں دل سے اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب تو ایمان کا ایک رکن اضافی ہو گیا اقرارم باللسان پر تو اسلام ہو گیا ایمان میں ایک اضافہ ہو گیا تصدیق قلبی اور دوسرا اضافہ کیا ہوا جہاد چنانچہ یہ جو آیت ہے جو میں نے کہا قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے اس اعتبار سے کہ یہاں پر ایک جامعہ و معنی تعریف کی گئی ہے ایمان کی مومن کون ہے کیونکہ پسمندر یہ ہے کہ اسلام اور ایمان کا اختلاف بیان کیا جا رہا ہے کانٹیکس کے اس کانٹیکس میں جب کہا گیا مومن جاننا چاہتے ہیں کون ہوتا ہے ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ آرزو پیدا ہوئی ہے ہوئی ہو ہم تو مومن بننا چاہتے ہیں ہمیں بتایا جائے اس کے پری ریکوزٹس کیا ہیں اس کے لوازم کیا ہیں اس کی شرائط کیا ہیں ہم صرف اسلام کے اوپر نہیں رہنا چاہتے ہیں مومن بننا چاہتے ہیں تو اب بتایا جانا چاہیے انم المومنون اب یہ آیت ایسی ہے کہ اس کے امتدابے بھی اور اختتام پر بھی اسلوب حصر ہے یہ اسلوب حصر جو ہے یہ نحف کی ایک اسطلاح ہو گئی مراب کیا ہے اس کا سادہ ترین اس کی انسان میں اردو میں دیتا ہوں آپ کہتے ہیں زید عالم ہے ایک مفہوم سمجھ میں آگیا زید ہی عالم ہے اس سے کیا فرق ہوا باقی لوگوں سے علم کی نفی کر دیو صرف زید عالم ہے ہی کے اضافے سے زنین و آسمان کا فرق کر دیو زید عالم ہے زید ہی عالم ہے اس کو کہتے ہیں اسلوب حصر گھیر لینا حصر کے معنی کیا گھیر لینا اس گھیر لینے ہی کو کہتے ہیں منطق میں جامع و معنی تعریف یعنی تعریف ایسی ہو کسی چیز کی کہ جس میں اس کا کوئی جس باہر نہ رہ جائے اور کوئی غیر اس میں ڈاکل نہ ہو جائے جامع اور معنی یہ آیت ہے قرآن مجید میں جو ایمان کی جامع اور معنی تعریف کر رہی ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ مومن تو صرف وہ ہیں اللَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر بھی شک میں ہر کس نہیں پڑھے جو رہو اور کیجئے اس بات یہ واحد مقام قرآن مجید کا جہاں پر ایمان کے ذکر کے بعد یہ اضافی الفاظ بلتے ہیں سُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ریب سے بنا ارتیاب سُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا پھر لم ہے یہاں پر پھر شک میں ہر کس نہیں پڑھے کیا مطلب ہوا ان امور پر یقین قائم ہو گیا ایمان کم کن چیزوں پر ہے اللہ کی ذات اور صفات پر ہے اور فرشتوں پر ہے نبیوں اور رسولوں پر ہے کتابوں پر ہے پاسِ بادل موت پر ہے حساب کتاب پر ہے جزا و سزا پر ہے جنت اور دوزخ پر ہے یہ ایمان ہے اجزاء ایمان ہے یہ اجزاء ایمان ہے ارکانِ ایمان میں پہلی چیزیں یقین دل کے اندر پیدا ہو جائے میں اس کے فرق کو واضح کیا کرتا ہوں اندریزی کے دو الفاظ سے ایک ہے وربل ٹیسٹیمنی آپ نے زبان سے گواہی دے دی اشہدو اللہ الہہ اللہہ و اشہدو انہا محمد و رسول اللہہ دروازہ کھل گیا یہ شاہدرہ ہے جس سے آپ شاہدرہ شاہدرہ کہتے ہیں بڑا دروازہ درہ یہ شاہدرہ دو ہیں ایک لاہور کے دریائے راوی کے پار ہے کیوں کہتے ہیں اسے شاہدرہ لاہور آنا ہے تو اس پھل پر سے گزرنا ہوگا شاہدرہ سے ہو کے آوگے اب تو خرار بھی پھل بن گئے ایک ڈلی کے مشرق میں ہے جمنا پار شاہدرہ ڈلی میں آوگے یوپی کے کسی مقام سے تو شاہدرہ سے داخل ہونا پڑے تو اسلام کا شاہدرہ کیا ہے ورمال تسریبہ نہیں اشہدرہ لا الہ الا اللہ و اشہدرہ محمد العبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس کا معاملہ یقین والا اگر معاملہ چاہتے تو اس میں اگر ایمان والا معاملہ چاہتے ہو کالیفائی کرنا چاہتے تو بھی یہ مومن پھر یقین دل میں ہونا چاہیے اس کے بغیر تو مومن نہیں اچھا یہ میں نے بتایا آپ کو کہ دنیا میں ہمارا معاشرہ اور ہماری ریاست اس کی بنیاد اسلام ہے ایمان اس لیے نہیں بن سکتا کہ ایمان کے جاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں الیکٹرو کارڈیوگرام بنا لیجے کچھ بھی کر لیجے کوئی شہ دل میں اتار دیجے آج کل تو سب کچھ ہو رہا ہے دل کی جو جو شریانے ہیں انہیں جوڑ دیجے توڑ پھوڑ کر دیجے جو شائع کر لیجے لیکن کوئی آلہ ایسا ایجاد نہیں ہوا کہ جس سے ہم یہ جان سکیں کہ دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے نا آج سے چودہ سو برس قبل تھا نا آج ہے لہذا دنیا کے معابلات جو ہیں وہ ایمان پر نہیں ہوں گے اسلام پر ہوں گے اسلامی ریاست کا دستور جو ہے کون شہری ہوگا اس کا وہ اسلام ہوگا وہ بھی نہیں لیکن آخرت میں معابلہ اس ہستی کے ساتھ پیش آنے والا ہے جو علیم بذات السدور جو جاننے والا ہے اس امام چیزوں کا جو جلو میں سینوں میں ہو جائے وہاں معابلہ ایمان کی دنیا پر ہوگا خوش ہے دنیا میں مسلمان تھا مسلمانوں کا وہ لیڈر تھا بڑا قائد تھا سب کچھ تھا لیکن اگر ایمان نہیں تھا تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں تھا اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ اطاعت اگر ہوتی رہے گی تو کچھ نہ کچھ ایمان سرور پیدا ہو جائے گا اس لیے کہ ایمان پہلے آیا اور اسلام بعد میں یہ تو ہوا ہے مکہ کی شروع میں یقین پہلے پیدا ہو جائے گا اسی دیئے جو حدیث جبرائیل ہے جو انتہائی بشہور ہے اور جس کو ام السنہ کہا گیا ہے سنت کی جڑ جڑ اور بنیاد اس کی روایتوں میں فرق ہے کہ حضرت جبرائیل نے پہلے سوال کیا اخبرنی عنیل اسلام اور پھر کہا اخبرنی عنیل ایمان اور یہ بھی ترقیب ہے کہ پہلے کہا اخبرنی عنیل ایمان اور پھر کہا اخبرنی عنیل اسلام جو مکہ کے سابقون الولون تھے ان میں ایمان یقین وانا پہلے پیدا ہوا اسلام بعد میں آیا اور یہ جو نوک تھے بعد میں ایمان لانے والے ان کے اندر اسلام پہلے آ گیا پھر اگر انہوں نے اطاعت جو ہے بغیر کسی دھوکے کے بغیر کسی نفاق کے جاری رکھی اور یہ اطاعت کلی اطاعت ہوگی جزوی نہیں جزوی اطاعت اللہ کیا قبول ہی نہیں تو کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ حرکت کرے گا اس کی صدا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا میں ظلیل و خار کر دیے جائے اور آخرت میں جہت سب سے شدید کرین عذاب میں چھوٹ دیے جائے وَمَلَّهُمِ غَافِلِ دَمَّةَ عَامَلُونَ اور اللہ کو غافل اور بے خبر نہیں جن کر رہے ہو اپنی داڑھیوں کی لمبائی سے اور اپنے حجوں کی تعداد سے تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اسے مابی میں تم سونی گھاروبار کرتے ہو تمہارا کھانا حرام کا ہے لیکن یہ اگر اطاعت کلی ہے تو ایمان پیدا ہو جائے البتہ یہاں اسلام پہلے آیا اور اس پر اطاعت ہوئی اور اطاعت کے نتیجے میں ایمان پیدا ہو جائے اب اگر پیدا ہو گیا ہے تو اس کا ایک تعداد کیا ہوگا اتر جائے گا دل میں اسی لئے اسی سورہ حجرات میں ایک آیت وہ بھی آئی ہے صحابہ اکرام کے بانے میں اے نبی کے صحابیوں اللہ نے تو تمہارے لئے ایمان کو محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں کے اندر کھبا دیا ہے یہ ہے دلوں میں کھبا دیا ہے انگریزی میں کہیں گے وربل ٹیسٹیپنی اور ایک پرسنل کنوکشن ذاتی یقین انما المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہی اسلوب حصر مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر سو منع غم یرتابو پھر وہ نے ہرگز شک نہیں کیا اور اس کا ایک دوسرا رکم کیا ہے وہ عمل سے مطالب ہے جیسے اسلام کا پہلا رکم ایمان کی وربل ٹیسٹیشن ہے شہادت اللہ کی عملہ کی رسول اور بقیہ چار اعمال ہیں نماز روضہ زکاة حج یہاں پر بھی ایمان کا رکم اول یقین قلبی اور رکم ثانی عمل میں جہاد فی سبیل اللہ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ ہے اور اس پر پھر حصل پر ختم ہو رہی ہے آیت یعنی جیسے ہم کہتے ہیں بریکٹ شروع اور بریکٹ بند بریکٹ کے اندر اب ساری اقدار آگئی ہے تو بریکٹ شروع بھی ہوئی ہے حصل سے ان نمل مومن مومن تو صرف ہو رہے ہیں اور بریکٹ بند ہو رہی ہے پھر اس لوب حصل سے صرف یہ لوگ سچے ہیں کس چیز میں سچے ہیں سچا ہونا ایک بڑا وسی مفہوم ان کے حامل لفظ ہے آپ فارسی میں کہتے ہیں راست گو راست باز راست رو سیدھی راہ پہ چلنے والا صحیح سچا عمل کرنے والا صحیح بات سچی بات کہنے والا صداقت صرف زبان سے نہیں ہے صداقت پورے وجود سے ہوتی ہے اسی لیے نبوت کے بعد سب سے ہوتا مرتبہ کیا ہے صدق صدق اس کی پوری شخصیت کے اندر رجبس جاتا ہے نبوت کے بعد صدق پھر شہداء پھر صالحین فَأُولَائِكَمْ عَلَّذِينَ عَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشَّهَدَائِ وَالصَّالِعِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَقْ نفیقہ جہاد دوسرا رکن ہے جہاد ہے تو ایمان ہے اور جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے میں بہت کٹیگوریکل باتیں کر رہا ہوں ورنہ ماس ومی میں نہیں آئے گی اب دیکھیں اس وقت میں حالات کا جائزہ لیجئے مسلمان سوہ عرب نیڑھ عرب کے درمیان ہیں سوہ سو کروڑ یا ڈیرھ سو کروڑ کے درمیان مسلمان بھی ہیں مسلمان تو ہے کیا مومن بھی ہیں اگر ان میں اکثریت تدور کی بات ہے محتد بیتعداد میں بھی مومن ہوتے تو یہ ذلت اور رسوائی کمی نہ ہوتی جو آج ہو رہی ہے اگر ہم مومن ہیں تو پھر قرآن جھٹا ہے قرآن کہتا ہے اگر تم مومن ہوگے تو تم ہی سب سے اونچے ہوگے آلان آلہ کی جمع ہے آلہ سب سے اونچا ہے اگر تم مومن ہوگے تو بھی سب سے اونچے ہوگے تو آج ہم سب سے اوپر ہیں یا سب سے نیچے ہیں زور بکالہ اہم الزلت والمسکرہ زلت اور مسکرہ تھم پر تھوپ نہیں گئی اسلام تو ہمیں پیدائش کی توٹر مل جاتا ہے جو کوئی خدا کا بندہ ہندو ہو سکھ ہو پارسی ہو عیسائی ہو ایمان لائے اسلام لائے تو اسلام لانے کی قیمت نہیں پڑتی ہے وہ اپنے خاندان سے کٹ گیا اپنے برادری سے کٹ گیا ہمیں تو کوئی قیمت دیری پڑی نہیں پیدا ہو گئے اور موروسی طور پر ہمیں اسلام مل گئے لیکن ایمان موروسی طور پر نہیں ملتا ایمان حاصل کرنا پڑتا ہے یہ ایک علیہنہ موضوع ہے بہت اہم ہو جائے گا لیکن صرف یقین قلبی نہیں بلکہ اس کا جو مظہر عمل پہ ہوگا وہ جہاد ہے اس مقام سے میں جو نتیجہ نکال رہا ہوں پھر سن لیجے جہاد ہے تو ایمان ہے جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں اس کی ایک اور مثال لے لیجے سورہ صف سے یا ایوہ اللہزین آمنوں اے ایمان کے دعوے داروں میں ترجمہ یہاں کر رہا ہوں ایمان کے دعوے داروں کو کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایسے کاروبار ایسی تجارت کی طرف جو تمہیں عذاب علیم ترجمہ کے ساتھ جہنم سے نجات لے دیں چاہتے ہو تو سن لو تو من امباللہ ورسولہی ایمان دکھو یا ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر وَتُجَاهِنْهُنَا فِي صَبِلِ اللَّهِ بِعَمْوَالِكُمْ وَعَدْفُسِكُمْ اور جہاد کرو اللہ کے راہ میں اپنے امبال اور اپنی جانوں کے ساتھ زَالِكُمْ خَيْرُوا لَكُمْ اِنْكُنْتُ عَالَبُونَ جان لو اگر تم یہ علم رکھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اب ان دو آیتوں سے کیا نتیجہ نکلا جہاد ہے تو جہنم سے چھٹکارہ ہے جہاد نہیں ہے تو جہنم سے چھٹکارہ نہیں ہے یہ محکمات ہیں محکمات قرآن کے محکمات جہاد کا لصب بنا ہے جہد سے جہد کوشش فارسی میں کیا کہتے ہیں کوشش انگریزی میں تو سٹرائیف فر سمتھنگ سٹرائیف اور جہاد یہ دو طرف عمل ہے تو سٹرگل اگنس سمتھنگ اسے کہنے کشا کش جیسے ٹگ و فاؤ جو ہوا کرتا تھا رسہ کشی اس رسے کو ادھر سے ایک ٹیم کھیچ رہی ہے ادھر سے ایک ٹیم کھیچ کشا کش تو جہنم سے جہاد بنا سمجھ گیا اس بات کو جہاد کا ترجمہ کشا کش فارسی بھی جبکہ جہود کوشش انگریزی جہود کے معنی جہود کے لیے لفظ تو سٹرائیف فر سمتھنگ تو سٹرائیف فر سمتھنگ اور جہاد تو سٹرگل اگیس سمتھنگ اس کی ایک مثال اور لے لیے لیے قتل اور قتال قتل یک طرف عمل ہے آپ جا رہے تھے کسی نے شوٹ کر دیا آپ کے ہاتھ سان گمان میں بھی نہیں تھا جو گھرے ساتھ کیا ہونے والا یہ قتل ہے قتال کیا ہے آمنے سامنے آگئے یہ اس کو قتل کرنا چاہتے وہ اس کو قتل کرنا چاہتے یہ قتال ہو گیا جنگ قتل یک طرف عمل ہے جہود کی طرح اور قتال مقابلے میں آ کر ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش ہے یہ اگر بات سمجھ میں آگئی تو اب ذرا باتیں کچھ علمی نوعیت کی ہیں ذرا غور کیجئے گا جہاد زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے ہر لیونگ بینگ جو ہے لیونگ بینگ وہ جہاد کر رہا ہے جہاد کا ہے کے لیے رسک کے حصول میں مقابلہ چھل رہا ہے جس کو کہتے ہیں انگریزی میں struggle for existence وجود کے لیے کوشش شروری ہے اور کوشش میں مقابلہ ہوتا ہے فلاں ایک جو ہے اسامی خالی ہے آپ بھی چاہتے ہیں اپنے اور بھی چاہتا ہے وہ بھی کوئی سفارش لارا ہے آپ اس سے بڑی سفاری دائیں گے یہ جہاد ہو رہا ہے اس کا نام ہے struggle for existence struggle میں نے کہا تھا انگریزی میں جہاد struggle تو struggle for existence جہاد living creature جو ہے اس کے لیے ایک life کا ایک فنومن ہے اب انسانی سطح پر آئیے ایک جہاد وہ ہے جو تمام انسان کریں گے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے جہاد کسی نے آپ کو آکے غلام بنا لیا ہے اس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جہاد کرنا پڑے گا آپ اس کے خلاف جتو جہود کریں گے اس سے تک رائیں گے تب ہی تو وہ آپ کو آزاد ہونے دے گا اس کو کیا کہتے ہیں جہادِ حریت جہادِ زندگانی کافر بھی کرتا ہے وہ جو struggle for existence ہے اس کو اقبال نے کہا جہادِ زندگانی زندگی کا جہاد جہادِ زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شبشیریں تو جہادِ زندگانی ایک غیر مسلم بھی کر رہا اور مسلمان بھی کر رہا فرق کیا ہوگا مسلمان شریعت کے تابع رہتر وہ جہاد کرے گا حرام ذریعے سے نہیں کمائے گا حلال سے کمائے گا جبکہ غیر مسلم کے لیے کوئی قید نہیں ہے اسی طرح جہادِ حریت جہادِ حقوق self determination خود اختیاری حاصل کرنا اس کی جتو جوت وہ غیر مسلم بھی کریں گے مسلمان بھی کریں گے جو یورپین کولونیلزم ہم پر مسلط تھا پورے ایشیا پر اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہندووں نے بھی جہاد کیا جہادِ حریت جہادِ آزادی مسلمانوں نے بھی کیا عیسائیوں نے بھی کیا افریقی ممارک کے اندوے مہت سے جو عیسائی تھے انہوں نے جہاد کیا کہیں قتال کی نومت بھی آ گئی الجزائر والوں نے کتنی جھنگ کی ہے کتنی جانے دی ہے تب جا کر جو ہے فرانسیسی ان کو چھوڑنے پر آبادہ ہوئے حزادی حاصل ہوئی ہے یہ ہے جہادِ حریت غیر مسلم بھی کرے گا مسلم بھی کرے گا لیکن مسلم اللہ کی شریعت کے حدود کے اندر اندر کرے گا یہ فرق ہوتا جائے گا جب اللہ کی حدود کے اندر وہ جہادِ زندگانی کر رہا ہے تو اس کی زندگی عبادت بن جاتی ہے اور جب وہ اللہ کی حدود کے اندر اندر شریعت کے دائرے کے اندر اندر جہادِ حریت کر رہا ہے تو بھی وہ عبادت ہے تیسرے لیول پر ہے نظریاتی جہاد ایک ایمان ہے ایک شرک ہے یہ کوئیزسٹ نہیں کر سکتے ایمان اور شرک میں تو تصادم ہوگا ایک مومن کوشش کرے گا کہ شرک ختم ہو جائے مشرکانہ خیالات مشرکانہ اوہام ختم ہو جائے شہوت پرستی ختم ہو جائے بدھ پرستی ختم ہو جائے دولت پرستی ختم ہو جائے غلط نظریات غلط فلسفے یہ ختم ہو جائے یہ اگلا لیفل ہے جیسے کہ کومنسٹ کوشش کرتا تھا کہ ماشزم پھیلے 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 تھا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ ایک ماضی کا فنومنن پڑ گیا ہے مثل کہیں کہیں دنیا میں آج بھی موجود ہیں کیومہ میں آج بھی ہے کچھ تھوڑی سیرہ وقت اس کی ابھی چین میں بھی ہے لیکن اصل میں جو اس کی جنم بھومی تھی رشیہ اور ویسسانگو تو مر چکے ختم ہو گئے یہ ہے نظریاتی جہاد یہ جہاد مسلمان جب کرے گا تو اس کا نام ہے دعوت اور تبلیغ لیکن اس سے پہلے اللہ کا بندہ بننے کے لیے جو جہاد کرنا پڑے گا وہ نفس کے خلاف کرنا پڑے گا انہا نفس اللہ مارا تم بسو نفس تو کہتا ہے لو جی لو رشوت لو کہے کو تم خواب خواہات روک رہے ہو ابھی بڑا بچوں کی فیصے دینی ہے فلا یہ کرنا اس وقت تو نہیں ہے کچھ بھی لاؤ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا اسی لئے حضور نے فرمایا ایل جہاد افضل ہو یا رسول اللہ آپ پوچھا گئے آپ سے سب سے افضل جہاد کونسا ہے حضور آپ نے فرمایا انتو جاہدہ لسکا فی طاعت اللہ سب سے اونچا سب سے افضل جہاد اونچا نہیں افضل سب سے اونچا جہاد قتال فی سمیل اللہ ہے لیکن سب سے افضل جہاد اپنے نفس کے خلاف ہے کہ اسے اللہ کا مطیمہ افضل میں آنا پہ فرق ہے فرض کیجئے سو منزلہ عمارت ہے اس میں سب سے اہم پہلی منزل ہے پہلی ہوگی تو دوسری ہوگی تو تیسے اوپر کا دار و مدار تو اس پہلی منزل پر ہے سب سے اونچی سوہوی منزل ہوگی تو اہمیت اور افضلیت میں جہاد نفس کے خلاف جہاد معاشرے کے خلاف جہاد معاشرہ جا رہا ہے دنیا پرستی کے رخ پر مادہ پرستی کے رخ پر آپ جانا چاہتے ہیں خدا پرستی کے رخ پر تصادم ہوگا کی نہیں ہوگا کشمکش کرنی پڑے گی زمانہ باپنہ سازت تو بازمانہ بے ساز ایک طرز عمل یہ ہے کہ زمانہ تمہارے ساز سازگاری نہیں کر رہا ہے تم زمانے کے ساتھ سازگاری کر لو فرکشن ختم ہو جائے گی اور ایک یہ ہے زمانہ باپنہ سازت تو بازمانہ ستیس زمانہ تمہارے سازگار نہیں تو زمانے سے جنگ کرو اپنے باپ اف کٹنٹر ہو آپ کو معلوم ہے کہ ایک طرف موم جا رہا ہے حجوم اگر آپ بھی اسی طرح جا رہے ہیں تو آپ کو خند خند موم بھی دھکا دیتا ملے جائے گا اور اگر آپ اس کے خلاف چلنا چاہیں وہ ادھر جا رہا ہے موم اور آپ ادھر آنا چاہتے ہیں تو جو کچھ ہوتا ہے حجمِ ربی جمارات پر وہ کیوں ہوتا ہے ادھر سے آنے والے جو ہیں وہ زہر لگاتے ہیں ادھر سے ریلہ آتا ہے پیچھے لے جاتا ہے زہر لگاتا ہے چلتا جب آگے مڑے موم کا زہر آیا وہ پیچھے لے گیا یہ کشا کش ہے مسلسل کشا کش ہے معاشرے کے ساتھ پھر تیسری ایک قوت ہے غیر مرائی شیطانِ لعین اور اس کے ایجنٹ جو جنات میں سے ہیں یہ تو غیر مرائی ہے ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن اس کے انسانی ایجنٹ بھی ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں جو بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں جو کفر اور شرک کو عام کرنا چاہتے ہیں جو اسلام کی بیغکن ہی کرنا چاہتے ہیں بہرحال جہاد پہلے لیول پر نفس کے خلاف معاشرے کے خلاف شیطان کے خلاف دوسرے لیول پر دعوت تبلیغ اسلام کے نظریات کو پھیلانا باطل نظریات کی نفی کرنا جان لگے گی وقت لگے گا پہلے آپ دین سمجھیں گے تو آگے سمجھائیں گے اور پھیلائیں گے قرآن پڑھیں گے تو آگے پڑھائیں گے لہٰذا اس میں وقت بھی لگے گا بیند بھی صلاحیت بھی قوت بھی ٹائنگ بھی سب کچھ ہوگا آخری جہاد جو ہے وہ نزال کا جہاد ہے یہ سب سے اونچا جہاد ایک نظام بادشاہی ایک نظام جمہوری اب جمہوری قوت پر زور بنانا رہی گے بادشاہی نظام ختم ہو جائے اور جمہوری نظام آ جائے لیکن کیا آسانی سے آ جائے گا یہ نظام کی کشاکش ہے اس میں بھی غیر مسلم بھی ہے مسلم بھی ہے بادشاہ ایران جو بھاگا ہے تو اس وقت جبکہ بیس ہزار سے لے کر تیس ہزار تک ایرانیوں نے جانے دے دیں تب بھاگا ہے یہ نظام حالانکہ وہ بھی شیعہ تھا باقی نظام سب شیعہ تھے مذہبی تو نہیں تھا کوئی اختلاف نظام پر خلاف تھا بادشاہی نظام نہیں چاہیے نظام کی فوجوں کے خلاف بارش فیکس بارش فیکس جو کھڑے ہوئے قربانیاں تھی ہزاروں نے وہ شہنشائیت کے خلاف اور نے کمنز نظام قائم کیا یہ ہے نظام کا چکراؤ کمنزل کا نظام بخلاف سرمایہ داری جمہوریت کا نظام بخلاف بادشاہی اور شہنشائیت اسلام کا نظام بخلاف کفر تاغود یہ قائم کرنے کی جد و جہود یہ جہاد کی سب سے اونچی مصد ہے اس لیے کہ اس میں جان دینے کا مرحلہ بھی آتا ہے نفس جہاد میں آپ کا جان تو نہیں جائے گی نا معاشرے سے جہاد میں بھی بس یہ ہے کہ آپ نکمو بن جائیں گے آپ کو نکمو بن جائے گا دوسرے لوگ غوشل خیال اپنے آپ کو کہیں گے بس کہی ہوگا شیطان سے بھی جنگ میں جان نہیں جاتے گا دعوت و تبلیغ میں بھی جان جانے کا اندشاہ نہیں ہے نظام بدلنے میں جانے دینی پڑھیں گی تب نظام بدلے اسلام کا نظام آیا اور شرک کا نظام ختم ہوا شہابہ کرام نے سیکروں کی تعداد میں جانے دی ہے تب ہوا یہ جہاد کی قتال فی سبیل اللہ جہاد کی بلند ترین منصر ہے اب یہاں جہاد قتال میں بدل گیا ہے قتال تو جہاد ہے جہاد ہی پر تو ہے سب سے پہلی منزل تو نظر کے خلاف جہاد تھا کہ نہیں تو یہ جو ہے قتال فی سبیل اللہ اس کے بات آئے سب سے اونچی منزل جہاد کی قتال فی سبیل اللہ یہی وجہ ہے سورہ صفح میں دیکھئے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کے موضوع پر قرآن مجید کی جامع ترین سورہ صفح ہے اس کے دو آئیکن میں آپ کو سنا چکا ہوں یہ جہاد فی سبیل اللہ آیت پر چار میں آیا ہے اللہ کے محبوب تو اس کے وہ بندے ہیں جو اس کی رات میں جنگ کرتے ہیں تتال کرتے ہیں اس طریقے سے صفحے باندھ کر گویا کے سبیل آرہے ہیں جسے آج آپ کہیں گے رین فوس کانکریٹ مجھلے زمانے میں دیوار میں سیسا پھلایا جاتا تھا تاکہ ایٹوں کے درمیان جو درزیں ہیں اس میں سیسا آ جائے جوار بضبوط رہے ہیں یہ ہے جہاد کی آخری منزل جو محبوبیت خداوندی کا مقام ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفْفًا کَانَّهُمْ بُنْيَانُ مَرْسُوسِ اللہ کو محبوب تو ہے اپنے وہ بندے جو قتال کرتے ہیں اس کے راستے میں ایسے صفحے باندھ کر جیسے سیسا بلائی ہوئی نیوار ہیں انہوں کو رکھنا ڈالنا ممکن نہیں اب اس جہاد کی جو آخری منزل ہے نظام کو بدلنے کیلئے آج کی ملاقات کا حاصل اگر یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی اور اگر اس کے اعتبار سے آپ نے اپنے دل میں جھاکا اسلام اور ہے ایمان اور ہے میرے قلب میں ایمان ہے کہ نہیں یہ میں آپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا آپ میرے بارے میں نہیں کہہ سکتا لیکن ہر شخص جو ہے وہ کتنے پانی میں ہے اسے خود معلوم بلیل انسان وعلیٰ نفسی بسیرہ حال انسان اپنی کیفیت پر پورا بسیرہ ٹکتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں کتنے پانی میں اسلام تو قلب شہادت کی بنیاد پر ہمیں حاصل ہو گیا گراستہ نہیں مل گیا کوئی اگر آج داخل ہوتا ہے وہ بھی شہدہ میں داخل ہو سکتا اسلام کے اور اس اسلام کی اتنی اہمیت ہے قانونی اور دستوری اعتبار سے کہ ایک عجیب واقعہ پہ شایعہ حضرت عسامہ حضور کو بہت عزیز تھے بہت بیارے تھے اس لیے کہ حضرت عزید جو ان کے والد تھے انہیں حضور نے مو بولا بیٹا بنائے رکھا تھا وہ تو جب سورہ آزاب کی آیات نازل ہوئیں تو عزید بن محمد سے عزید بن حارسہ رہ گئے دوبارہ صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ ان کا یہ واقعہ پہ شایعہ کہ ایک جنگ میں ایک مشرق سے کافر سے ان کی دوب دوب مقابلہ ہوا جب وہ کافر زیر ہو گیا بلکہ نہ اس کی بس ہو گئی اسے ہم کہتے ہیں تو اس نے کہہ دیا شہدو اللہ علیہ اللہ و شہدو اللہ محمد صلی اللہ حضرت عسامہ نے گمان کیا کہ یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہے تلوار نہیں روکی گردر نورا گی دل میں کچھ رہا کہ یہ میں نے ٹھیک کیا یا نہیں کیا خود جا کر حضور سے کہا ہے یا کسی اور نے اطلاع پہنچائی اور حضور نے طلب فرمائے عسامہ یہ کیا کیا کلمہ شہادت کے ہوتے ہوئے تمہاری تلوار چل گئی جب یہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا قیامت کے دن تو کیا کرو گے حضرت عسامہ نے عرض کیا کہ حضور اس نے جان بچانے کے لیے آپ نے فرمایا اللہ شبط قلبہ اس کا دل چیر کے نکھ لیتے بھئی تو اسلام بھی اتنی بڑی شئے اس کو معمولی نہ سمجھئے جو اللہ نے ہمیں دے دی ہے ہمارا معاشرہ اسی کے بنیاد پر خائم ہے اب ایک دوسرے کو مسلمان سمجھ کر ایک دوسرے سے معاملہ کر دیں آپ اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے کسی مسلمانی سے کر سکتے ہمارے ہاں کم سے کم یہ کہ اور کچھ نہیں ہے جمہوری ملک ہے کچھ اور ایسے کلر ہے لیکن لکھ دیتے ہیں صدر جو ہے وہ لازمان مسلمان ہوگا یا لازمان عیسائی ہوگا جو مودہ تو قانونی مسئلہ یہ کون مسلم ہے کون نہیں ہے یہ قانونی مسئلہ لیکن ایمان کا معاملہ اس دنیا سے کم ہے اگر اللہ تعالیٰ اسلام بھی دے دے آمن تو باللہ کما ہوا بے اسمائی وصفاتی میں ایمان لائے اللہ پر جیسے کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفات سے ظاہر ہیں وقبل تو جمعیہ احکام ہی اور میں نے قبول کر لیا اس کے تمام احکام اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب یہ دونوں شرطیں میں پوری کر رہا ہوں کہ میرے دل میں بھی یہ ایمان ہے تصدیق ہے اور میں زبان پر بھی یہ اقرار ہے لیکن اصل شئے جس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے اگر آخرت کی فلاہ درکار ہے اگر جنت میں داخلہ مطلوب ہے اگر جہنم سے چھٹکارا چاہیے تو ایمان کی فکر کریں اور پھر یہ کہ وہ جہاد کی فکر کریں لیکن جہاد صرف دیتال کو نہیں کہتے یہ ایک غلط فہمی ہے جو پیدا ہو چکی ہے جہاد کش بکش کشا کش مقابلہ پہلے نفس سے مقابلہ کرنا پڑے گا اللہ کی اطاعت کرنے کے لئے رسول کی اطاعت کرنے کے لئے ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہیں مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسہ میرے آگے آدمی سی کش رکش کے اندر ہے روشنگ خیالی آج کھینچ رہی ہے آپ کو آدمی قوت کھینچ رہی ہے آپ کی حکومت کھینچ رہی ہے چھوئے اندر کے اندر کے اندر کے اندر سے خیالات کو یہ کیا ہے پردہ بردہ یہ کیا ہے عصمت و عفت کسٹیٹیوٹس کو سیکس ورکرز کرو وہ بھی مہلتی ہیں مہلت کرتی ہیں سیکس ورکرز اور یہ یونائٹیڈ نیشن اسیمبلی کے تحت دور آئے بہرحال یہ کشاکش جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے بھی درکار ہے یہ کشاکش کفر اور شرک کے خاتمے کے لیے بھی درکار ہے یہ کشاکش اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے بھی درکار ہے کافرانہ نظام تاغوتی نظام شیطانی نظاموں کو ختم کرنے کے لیے اور یہ جہاد کی سب سے اونچی منصر ہے جو مختلف وراحل سے ہوتی ہوئی آخر کار جان دینے پر قتال پر بھی منتج ہو سکتی ہے اقول قولی حادہ وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات